موسیقی نمسکار میں وکرم سنگھ اب آپ کو یوٹیوب کے ساتھ ان اکیڈمی ایپ میں بھی ہمارے ایجوکیشنل ویڈیوز اور نوٹس ملیں گے آپ ہمیں وہاں بھی فالو کیجئے اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے ہمیں اس کے بعد پڑھنا چاہیے تھا کو آڈینیٹ باونٹ یعنی کی اپس سہ سنیوجی بند یعنی کو آڈینیٹ باونٹ پر ہم پڑھیں گے چونکہ کوئلینٹ باونٹ سے ریلیٹ کرتی ہیڈروجن باونٹ اس لئے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ہیڈروجن باونٹ اور ہیڈروجن باونٹ پڑھنے کے بعد کو آڈینیٹ باونٹ لازٹ کریں گے تو ہے ہائیڈروجن باونٹ اس کا ہندی نام بھی ہائیڈروجن بانڈ ہی ہے یعنی ہائیڈروجن آبند بول دیں گے زیادہ ہوا تو ہائیڈروجن بانڈ کیا ہے سب سے پہلی بات تو آپ چھوٹی سی ایک بات کو پکڑو جو میں یہاں پر بتا رہوں سمجھ رہا پہلے سمجھاتا ہوں پھر لکھانا شروع کروں گا ایک ایک چیز ایک دم کلیئر ہو جائے گا سب سے چھوٹی سی بات یہ ہے کہ پرکرتی میں سروادک الیکٹرونگیٹیو ایلیمنٹ ہوتا ہے ایف فلوری ٹھیک ہے اس سے کم الیکٹرونگیٹیو ہوتا ہے او اور اس سے کم الیکٹرونگیٹیو ہوتا ہے نائٹروچا یہ ہے اسو ہم ہندی میں بولیں گے پربلتم یا اچتم ویدھو ترناتمک تتو یہاں سے سنیں ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں بس چھوٹی سی بات کو پکڑ دو کیا بولا میں نے اچتم ہاں مطلب کیا بولتے ہیں ہائے ہائر الیکٹرونگیٹیو ایلیمنٹ ہے ہمارے پاس فلورین اوکسیجن نائٹروچا یہ دیکھ ان کے ساتھ ڈائیریکٹ ہائیڈروچن پر مانو جڑا ہو جیسے اگزامپل لے لیتا ہوں ایچ ایف جڑا ہے سہ سہیوں جی بند سے کوئلنڈ باؤنڈ سے تب آپ جانتے ہو اس جگہ پر پولاریٹی ہوئی ہے دھروان ہوا ہے جانتے ہو اس سے کیا ہوا کیونکہ یہ پربل رینگو دیتی ترتو ہے اس لئے آنشک روپ سے اس کا الیکٹرون کس کی طرف شپٹ ہو گیا ہے ایف کی طرف آپ کو کل میں نے پولاریٹی پتایا تھا تو میں نے اس کو اس طرح سے لکھا تھا آپ سر گلتی سے لکھتے ہوں گے یہ سوچ کے آپ ایسا مت لکھ دیجئے گا بات سمجھیں گلتیوں کرتے ہیں آپ وہ نہ کریں تو کیا بولا میں نے یہ لکھا ہے یہ دکھاتا ہے کہ بند والا الیکٹرون آنشک روپ سے ادھک الیکٹرون نگیٹیو ایلیمنٹ جو کی فلورین ہے اس کے طرف آکرشت ہو جاتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے اس پر پارشلی نگیٹیو چارج اور اس پر پارشلی پوزیٹیو چارج آ جاتا ہے اور اس طرح سے یہ انو جو ہے یہ مولیکیول جو ہے ڈائیپول بنا لیتا ہے ڈائیپول مطلب دوی دھرو بنا لیتا ہے ڈوی دھرو ایک ہی انو میں دو دھرو ہے پوزیٹیو اور نگیٹیو تو اس طرح سے ڈائیپول بنا لیتا ہے ڈائیپول مولیکیول بنا لیتا ہے یہ اگر اس کے ساتھ بھی ہوا H2O میں بھی دیکھ سکتے ہیں H2O میں کیا دیکھنے کو ملے گا Oxygen کے ساتھ دو Hydrogen جڑا ہوا ہے کچھ اسی طرح جڑا ہوتا ہے بولو سیدھا تو نہیں جڑا ہوتا ہے تو اس طرح سے اس مولیکیول کو میں اگر سوچوں تو دیکھو Electron کس طرف shift ہوا ہے اس طرف سے انشکرن اور اس طرف سے بھی ایسا ہوا تو double ring اور اس میں انشکرن سے plus اگر اس مولیکیول کو دیکھیں تو مولیکیول کا دو حصہ نظر آ رہا ہے ایک حصہ Hydrogen کی طرف آلا اور ایک حصہ Oxygen کی طرف آلا Hydrogen کی طرف آلا حصہ جو ہے کیسا ہے positive ہے بولو تو یہ والا حصہ کیسا ہے Electro positive ہے انشکرن سے اور یہ والا حصہ انشکرن سے Electro negative ہے بس میں آگئی ہوگی تو اس طرح سے یہ انو کیسا ہو گیا چمبک کی طرف ہو گیا ڈائیپول کی طرف ہو گیا ایسے ہی امونیم بھی دیکھنک ملے گا تو ہم نے یہ بتایا آپ کو کہ جب Hydrogen پرمانوں ان تینوں میں سے کسی کے ساتھ بھی جڑا ہوگا تو اس میں Hydrogen بند بنانے کی شمتہ ہوگی جب کسی امون میں Hydrogen پرمانوں ڈائیریکٹ سیدھے ان میں سے کسی بھی ایک تتو یعنے کی ایلیمنٹ کے پرمانوں سے جڑا ہوگا تو Hydrogen بند بنا سکتی ہے بس میں آگئی کنڈیشن ہے یہ جب Hydrogen پرمانوں پرپل رین ودتی تتو فلورین اوکسجن یا نیٹروجن میں سے کسی کے ساتھ سا سہین ہو جی بند سے جڑا ہوتا ہے تو وہاں انوں دوئی دھروت ہو جاتا ہے جس کے کارن ایک انوں کا Hydrogen پرمانوں دوسرے انوں کے رین ودتی پرمانوں کے ساتھ آکرشن بل سے جڑ جاتی ہے اس بل کو Hydrogen پونٹ کہتے ہیں میں اس کو ایک بار اس ایکزامپل کے ساتھ سمجھا دوں HF ایک انوں ہے ایک مولیکیول ہے یہاں پر دھروان ہوا تھا تو انشکرن ایسے ہی ہجاروں لاکھوں کرونوں عربوں گھربوں مولیکیولز ہیں انوے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ انوں ہے مولیکیول ہے مولیکیول ہے مولیکیول ہے مولیکیول ہے یس تو میں نے کہا جب Hydrogen پرمانوں کسی پربل رین ودتی پرمانوں سے جڑا ہو تو ایک انوں کا Hydrogen پرمانوں دوسرے انوں کے پربل رین ودتی پرمانوں سے انشکرن روپ سے آکرشن رکھتی ہے اس آکرشن کو ہم ڈیش لائن سے درش آتے ہیں اسی بانڈ کو کہا جاتا ہے Hydrogen بانڈ اور اس کے قرآن کئی انوں میں آپس میں جڑ جاتی ہیں تو یہاں پر کیا بولا condition بولا میں نے پہلے condition کیا تھا جب Hydrogen پرمانوں پربل رین ودتی پرمانوں سے جڑا ہوتا ہے میں چاہتا تو ابھی لکھ لیکھ رہا وہاں پہ میں لکھوں گا تھوڑی دیر میں آپ کے دماغ کو پہلے پروسس کر دوں کلیر ہو گئی جب Hydrogen پرمانوں وہی وہی لائنے بول رہا ہوں بار بار بول رہا ہوں سٹروک پڑے دماغ میں چلو کلیر ہو گیا میں نے کیا کہا یاد ہو گیا ہوگا بولو جب Hydrogen پرمانوں کسی پربل رین ودتی پرمانوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تب تب اس انو کا Hydrogen پرمانوں کسی دوسرے انو کے اسی طرح کے دوسرے انو کے پربل رین ودتی پرمانوں کے ساتھ انشک روپ سے آکرشن بل سے جڑ جاتی ہے اس بل کو Hydrogen بل یا Hydrogen بند کہتے ہیں میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں وہ لکھا ہے دیکھو لکھو لکھو جب Hydrogen پرمانوں کسی پربل رین ودتی کسی پربل رین ودتی تتو برگٹ میں فلورین آکسیجن نائٹروجن اور کس کی سب سے زیادہ پربلتا ہے فلورین تو وہ بھی میں نے لکھ دیا اس طرح سے آپ چاہو تو اس طرح بھی لکھ سکتے ہوں کون کون سا فلورین آکسیجن نائٹروجن کے پرمانوں سے جڑا ہوتا ہے تو آنو دوی دھروویت رہتا ہے تو آنو دوی دھروویت ہو جاتا ہے تو مولیکل کیسا ہو جائے گا ڈائپول بن جائے گا دوی دھروویت ہو جاتا ہے جس سے ایک آنو کا ہوتا جن پرمانوں دوی دھروویت دوسرے آنو کے رین ودتی پرمانوں کے ساتھ دوی دھروویت دربل آکرشن بل سے جڑ جاتی ہے جسے ہائیڈروجن بانٹ کہتے ہیں اسے ڈیس 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 ہائیڈروجن بانٹ ہائیڈروجن بانٹ ہائیڈروجن بانٹ بھی لگتے ہیں نا اور سیکنڈ ہے انٹر مولیک بانٹ ہائیڈروجن بانٹ انٹر مولیک ہائیڈروجن بانٹ انٹر ہائیڈروجن بانٹ انٹر مولیک ہائیڈروجن بانٹ کس کو بہنگ گے در دانت جائے اس کو ہندیم بولتے ہیں انتر انوک ہائیڈروجن بانٹ اور اس کو بولتے ہیں انت یا انترا دونوں میں سے کوئی بھی ایک شفت اپیو کرتے ہیں انوک ہیڈوچن بانڈ تو دو طرح کا بانڈ ہوا ہے انٹر یا انٹر انٹر اور انٹرا ہم سب سے پہلے پڑھیں گے کیا چیز انٹر مولیکیولر ہیڈوچن بانڈ انٹر مولیکیولر ہیڈوچن بانڈ ٹھیک انٹر انوک ہیڈوچن بانڈ یہ کیا ہوتا ہے ہم نے ہیڈوچن بانڈ کو کلیر کر لیا ہوں گے شاید یاد ہو گیا ہوگا پورا ایک انو دوسری انو سے جڑتا ہے وہ ایکشلی ہم نے پریبھاچہ جو دینے کی کوشش کی ہیں وہ انٹر ہیڈوچن انٹر مولیکیولر ہیڈوچن بانڈ کے لیے لگ بگ 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 یہاں پر لکھو ایک بات سمجھو گے جب دو انو کے مطلس ہیڈوچن بانڈ دو الگ الگ انوے ہیں دو انووں دو یا دو سے آدھی کڑو کے مطلس کیا بننے لگتی آپس میں ہیڈوچن باند بنتی ہے اور جس کے کارنو وہ آپس میں لنک بنا کر جڑ جاتی ہے اس کو بولتے ہیں انٹر مولیکیولر ہیڈوچن بانڈ جسے میں نے HF میں بتایا ہے ایک HF ایک کرنوں ہے دوسرانوں HF ہے تیسرانوں HF ہے وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں وہ انٹر مولیکلار ہائیڈروجن بانڈ ہے تو لکھو چھوٹی سلائنگ جب جب انویں ایک دوسرے سے ہائیڈروجن بانڈ سے جڑی ہوتی ہیں جب انویں ایک دوسرے سے ہائیڈروجن بانڈ سے جڑی ہوتی ہیں تو اسے انٹر مولیکلار ہائیڈروجن بانڈ کہتے ہیں کچھ ایکزامپل بتاتا ہوں میں جہاں سے سنیا ایکزامپل فرسٹ HF میں کیا ہوا ہوگا آپ کو پتا ہے نا کنڈیشن کیا ہے ہائیڈروجن بانڈ کیلئے کنڈیشن کیا ہے یعنی ہائیڈروجن یا تو F سے جڑا ہو 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 اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں یہ ہمیشہ یاد اٹھنا ٹھیک تو چلو چلتے ہیں تو یہاں پر ایک انو ہو گیا آپ انو کو الگ الگ پہلے بنائیں گے تب جڑیں گے دیکھتے جائیں یہ ایک انو ہوا کہ دوسری انو ہوئی ایسے ہی کئی انو میں آپس میں ایک دوسری کے ساتھ جڑ سکتا ہے ذرا دیکھیں تو یہ انو یہ انو آپس میں جڑے ہوئے ہیں کیسے اس انو کا ہائیڈروجن بارمانو دوسرے انو کے ودترنات مک بارمانو یعنی فلورنگ کے ساتھ آکرشن رکھتی ہے اسی ہی آکرشن کو کیا بولیتے آپ نے ہائیڈروجن بارمانو ایچ بارمانو تو میں ہر جگہ ایچ بارمانو نہیں لکھوں گا ڈیش لائن سے درشا دوں گا تو یہ تو آپس میں سہ سہیوں جی بن سے جڑے ہوئے ہیں اس لئے یہ مولیکیول ہوا یہ ان کے بیچ کوئی مولیکیول نہیں فرم ہو رہا ہے نا دھیان رکھنا یہ ایچ ایف اور ایچ جڑا ہوا یہ نہیں جڑا ہوا نہیں سوچیں گے اصل میں یہ مولیکیول ہے یہ مولیکیول ہے ٹیکن مولیکیول مولیکیول آپس میں جڑ رہا ہے تو ایک طرح سے انٹر مولیکیول فورس بن رہا ہے انتر انوک بل بن رہا ہے انویں ایک انو دوسرے انویں آپس میں جڑتی کیسے ہیں اس کارنے سے جڑ رہی یہاں پر جڑنے کا کارن یہاں پر کیا ہوسا ہے ہائیڈروجن بارمانو تو یہ انو جڑ گئی اس طرح سے یہ بھی انو اسی طرح سے جڑ گئی تو اس طرح سے کئی انویں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہیں کس کارنے سے جڑ رہی ہے اچھ اپ کی انویں ہائیڈروجن بارمانو کی کارنے جڑ رہی ہیں تو یہ کہلائے گا انٹر مولیکیول ہائیڈروجن بارمانو تو یہی ایک کارن ہے کہ یہ ہوتا ہے پرکرتی میں درو کے روپ میں یا ٹھوز کے روپ میں نہیں بتایا تو یہ کیسو عوستہ میں ہے ٹھوز عوستہ میں ہے ٹھیک ہے تو اچھ اپ کیسو عوستہ میں رہتی جو ہے ٹھوز عوستہ میں رہتی ہے کل کرنے میں ایک پرشنہ آ سکتا آپ کے پاس اچھ اپ ٹھوز ہے پرنتو اچ آئی گیس کیوں کیوں ہاں گیس یہ اچھ ای گیس کیوں بولو نا اچ آئی یہ ہے اچ آئی کی انویں کیا آپس میں ہائیڈروجن بارمانو سے جڑ سکتی ہیں جب انویں آپس میں جڑی نہیں سکتی ہیں تو بھائی گیس کیا ہوتا ہے انویں الگ الگ رہتی ہیں گیس ہوا دروھ کیا ہے انویں آپس میں جڑی ہوتی ہیں دروھ ہے ٹھوز کیا ہے پربلتہ سے جڑی ہوتی ہیں ٹھوز ہے تو اچ ایف ٹھوز ہوگا کیونکہ یہاں پر بارمانو کیسا ہوگا یہ ہائیڈروجن بارمانو بہت پربلتہ سے جڑا ہوا ہائیڈروجن بارمانو کیا چلو اگ ایک 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 سامپر اور لیتے ہیں چلیے تو یہ کس کے سوستہ میں رہے گا اسی کاران سے یہ کس کے سوستہ میں رہے گا ٹھوز سوستہ میں رہے گا سالیڈ سریٹ میں رہے گا سیکنڈ اچ ٹوو کو ذرا دیکھیں اچ ٹوو میں کیسے ہوگا ہے بجن بارمانو ہوگا بھی کی نہیں ہوگا چکر دیکھیں ہمیشہ یاد اکھنا پانی کی جو انو ہوتی ہے وہ وی شیپ میں ہوتا ہے پہتہ ہے آریک ہی ہوتا ہے کیوں ہم نے سنکرن پڑھے تھے سر جو بھی پڑھتے جارو آگے کام ہوتے جائے گا پیچھے کا چھوڑ کے آپ آگے نہیں پڑھ سکتے تو آپ دیکھو کیسا ہوگا یہ جل کی اڑو ہے ایسے ہی کی اڑو ہے یہ جب جل درگ عوستہ میں ہوتی شنیے سے لے کر سو ڈگری کے مدھی تب یہ اس طرح سے رہیں گے جل کی ایک اڑو دوسرے اڑو کے ساتھ ہائیڈوجن بان بنا سکتی دیکھو کیسے دیکھو اور اچ کے بیچ میں یس تو یہ اس کا اچ اچ کے ساتھ یا یوں کہہ سکتے اس اچ 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 بس میں جڑے ہیں تو اس طرح سے کیا ہوا بتاؤ یہاں پر ہائیڈوجن بان بان رہا ہے اور یہ اڑو میں ہائیڈوجن بان سے بڑھنی ہو اس لئے کیا ہو یہ لکویڈ ہے ڈیس دراغ ہے لکویڈ ہے ٹھیک اب یہاں پر 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 اچ اچ گیس ہوتا ہے پر 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 ہائیڈوجن دراغ کیوں جواب مل گیا آپ کو بولو یہ لکویڈ ہے یہ گیس ہے کیوں بولو جل دی سے کیوں ہائیڈوجن سیم ایسے ہی سنجنا ہوگا پر ہائیڈوجن کس سے جڑوائے سلفر سے سلفر رینوید دوتی ہے پر 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 رینوید دوتی نہیں سیدھا سمجھتا پہ ہائیڈوجن بانڈ سے نہیں جڑی ہوتی ہے اس لئے گیس اوستہ میں ہوتی ہے پر ہائیڈوجن بانڈ سے جڑی ہوتی ہے چلے یہ پریشن جو جو میں بولاؤں وہ سب اگزام میں آتے اور آئے گا بھی چلے نیکسٹ تھرڈ اگزام پریشن لگا جائے داب لگا جائے تھوڑ تھنڈا کیا جائے اس گیس کو تو لیکوڈ بن جاتی ہے کیوں کیونکہ امونی کی انویں بھی ہائیڈوجن بانڈ سے جڑتی ہیں دکھا ہمیں آپ کو امونی کی سرچ نیکس پیرامی ہوتا ہے ایک ترپ نیکس نیکس جاتا ہوتا ہے تو ن سمپل میں سٹکچر بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ ایک آنو ہے دوسرے مالیکیول ن اس کی طرف ہیڈرین کی طرف ایچ ایسے ہی سمپل میں بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو سٹکچر دیکھ سمجھنے میں اب بتاؤ کیا ہوگا یہ لیکوڈ کیسے بن سکتے ہیں لیکوڈ آسکتے ہیں کیونکہ ایک آنو جو اگلے کے ایچ ان کے ساتھ ہیڈرین بان بنایا دیکھو ہیڈرین بان رہا ہے ٹھیک اب میری باتوں سنیا کچھ بچے کیا کرتے ہیں جیسے میں نے لکھا یہ ایچ 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 تو کچھ بھی لکھ رہا ہے اب آپ سوچ یہ بھی گلت نہیں یہ بھی گلت نہیں ہے پر آپ کی سوچ کیا ہے ایسا ہے آپ کی سوچ کیسی ہونی چیئے ایک مولیکیول دوسرے مولیکیول کے ساتھ ہائیڈروجن بان سے جڑا ہوا میں نے بولا کئی بار یہ سوچ آپ کی سمجھ آپ کو بہتر بناتی ہے نہ کہ آپ پہ انسر لکھ دینا جو آپ انسر لکھ کے آتے ہو وہ کہیں نہ کہیں رانگ ہو گئی ہو گا یدی آپ کی سوچ سہی نہیں سمجھ رہا ہو بس یہ تہار کیا چلی تو یہ ہائیڈروجن بان سے جڑی ہوئی لیکن اس لئے لیکوڈ فورم میں آجاتی ہے لیکن اگر اس میں تھوڑا سا pressure لگا جائے تو یہ لیکوڈ بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آسانی سے بن جاتی لیکوڈ کیوں بن جاتی کیونکہ ان کے انویج ہوتی آپ سے لنک ہو جاتی جوڑ جاتی ہے ٹھیک اب ایک بات آپ کو بتا دیں یہ ہے اس کا اگزامپل اب میں یہاں پہ لکھاؤں گا انٹر مولیکیولر ہیڈروجین بونڈ کے پربھاو اچھے ایک اور اگزامپل دکھاتا روکو ایک منٹ ایک دو اگزامپل اور بتاتا ایک دو اگزامپل اور بتاتا چاہو تھا نمبر ال کال میں یہ ایتھائیل الکوال سی ٹو ایتھائیل ایتھائیل بونڈ بانانے کی کنڈیشن ہے کنڈیشن اپلائی ہو رہے کی نہیں دیکھا کرو ہے کیا اس میں وہ کنڈیشن ہے جو ہائیتھو جن بانانے کے لیے جروری ہے جو ہے تو چلی ہم نے کچھ یادا ہی molecules لے لیتے تم جتنی مرجی لے 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 جاؤ ہے نا سوچ لو یہاں سے اپنے گھر تک لے جاؤ تو یہ اڑوے یہاں پہ hydrant بانا لیا یہاں پہ بانا لیا یہاں پہ تو اس طرح سے کیا ہوا دیکھو تو الکوال کی اڑوے آپس میں hydrant باناتی ہیں اس لئے یہ کیا ہوتی درو عوستہ میں ہوتی دوسری بات ایک اور جتنی مرجی بانا لو بھی میں نے روکا نہیں ہم سے تو کیا ہوا بتاؤ چلو بتاؤ جلی سے الکوال کا ایچ جل کے اوکسن کے ساتھ ہائیڈر بنائیں جل کا ہائیڈر جن الکوال کے او کے ساتھ اس طرح سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہائیڈر بن بنا کر مکس ہو مکس ہو نا ہی تو بھی لیتا ہے کیا تو اس طرح سے ہائیڈر بن بنا کر ایک دوسرے میں مکس ہو جاتی ہے تو کیا آج جا کے کھول کے دیکھنا اپنے بک کتنے سارے ایسے کوششن ملیں گے اور ان میں اسے کوئی بھی پرشنہ آ سکتا اور کیا کیا پرشنہ آ سکتے ہیں وہ بتاؤں گا اور ہومر کیا لے کے آنا ہے وہ بتاؤں گا چلے ہو گیا اب میں لکھاؤں گا آپ کو انٹر مالیکلر ہائیڈروجن بانڈ کا پراؤ ایفیکٹ ایفیکٹ آف انٹر مالیکلر ہائیڈروجن بانڈ دیکھو کہاں کہاں پہ یہ پراؤں ڈالتا ہے پہلا پراؤں عوستہ انٹر مالیکلر ہائیڈروجن بانڈ ہوگا تو وہ یا تو لیکوڈ ہوگا یا سولیڈ ہوگا نہیں ہوگا تو گیس ہے میں سارٹ شارٹ پہ لکھ رہا ہوں سمجھ رہے ہو اس کو پوری واقعوں میں آپ لو لکھ پاؤ گے دیکھ کے لکھنا ہے بیٹا بھی شارٹ شارٹ لکھوں گا اس کو فل اپنے لکھنا میں دیکھنے ہوں گا آپ کی کوپی دوسری باتیں گھنٹو انٹر گھنٹو ہے دینسٹی انٹر مالیکلر ہائیڈروجن بانڈ ہوگا تو انوے ایک دوسرے کے کافینس دیکھ آتی ہیں اس کا مطبع گھنٹ تو بڑھ جائے گا تو کیا بولوں گا یہاں پہ بڑھ جاتی ہے تیسری باتیں گلنانگ ایوام کتھنانگ گلنانگ ملٹنگ پوائنٹ ایوام کتھنانگ کتھنانگ اُبالنانگ بوائلنگ پوائنٹ بڑھ جاتی ہے کیا بولا میں نے انٹر مالیکلر ہائیڈروجن بانڈ ہوگا تو گھنٹو بڑھ جائے گا یا ادھیک ہوگا ملٹنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹ ادھیک ہوگا ٹک اگر یہ ہوگا تو ادھیک ہوگا ایسے بھی لکھ سکتے ہو یا دوسرا شبت ہے ادھیک یعنی زیادہ ہوگا لکھ اور دیکھو چونتھا واشپ شیلتا کم ہوگا کیوں اڑویں اپس میں جڑی ہوئے ہیں ویپرائز نہیں ہوگا الگ نہیں ہوگا تو واشپ شیلتا کم ہوگی اور ایسا ہوگا تو واشپ شیلتا کم ہوگا ویپر پریشر کم ہوگا جل میں ویلیتا ادھیک ہوگی یا جل میں ویلیتا ہوگی جل میں ویلے ہوگی ٹھیک ہے یہ باتیں ہوگی تو ہم نے کیا بڑھا ہاں اب بیٹا ایک بات بتا دو اسی کا اپوزٹ ہوگا سب کچھ اب انٹرمولیکلر ہیڈجن بانڈ ہوگا اس ٹائم میں آپ کو پرباو نہیں پڑھاؤں گا پرباو آپ کو لکھنا ہے بات سمجھ دو میری بات ہے انٹرا مطلب انو جو ہے جیسے ماتا ہو ہم آپ سے ہاتھ ملاتے ہیں تو انٹر ہینڈ شینک بولیں گے انٹر ہینڈ شینک انتر ہاتھ ملانا بولنے میں کیا جاتا ہے نام ملو انتر ہاتھ ملانا اب دوسری باتیں لوگ ہم سے ہاتھ ہی نہیں ملاتے ہیں ہمارا من اوپ گیا ہمارا من کرتا ہاتھ ملانا ہمیں نہیں ملاتے ہیں تو کیا بولو انتر ہاتھ ملانا انٹر ہینڈ شینک اب سمجھ ماتے ہیں تو ویسے ہی ہائیڈروچن بانڈ جو بنتی ہے تو ایک ہی انو کے اندر بن جاتا ہے ہائیڈوچن بانڈ دوسرے انو کے ساتھ جڑنے والی بات نہیں آتی ہے تب اسے کیا بولتے ہیں انٹر مولیکلر ہیڈروچن بانڈ اس کے بارے بتاؤں اب یہاں پر پربھاو کی بات آ رہی ہے تو کیا ہوگا جب خود ہی ہاتھ ملالی ہے تو دوسرے انو کے ساتھ جڑنا بند ہو جائے گا کم ہو جائے گا سو وہ خود الگ الگ رہنے کی کوشش کرے گا بولو جب انٹر مولیکلر ہیڈروچن بانڈ ہوگا تو الگ الگ رہے گا تو اس سے کیا ہوگا وہ گی سبستہ میں رہے گا یا کیا ہوگا اس کا گھنٹ تو کم ہوگا یا کیا ہوگا گلنگ کتنا کم ہوگا واشپشلتہ بڑھ جائے گی ادھک ہوگی واشپشلتہ بڑھ جائے گی اور جل میں بھی لیتا نہیں ہوگی آپ سمجھے ہیں یا کم ہوگی یس یہ ہے باتیں تو آپ کیا آپ سمجھ میں آگئی باتیں تو میں آپ کو چھوٹی سی لائن میں چھوٹی سی باتوں میں انٹر مولیکلر ہیڈروچن بانڈ کو پڑھاؤں گا پورے ڈیٹیلنگ آپ لوگ کر سکتے ہو تو چلو دیکھتے ہیں اس میں یہ نوٹ کر لیا ہے نا انٹر مولیکلر ہیڈروچن بانڈ یہ کیا ہوگا باتیں تو ہو چکے سمجھانے کا کام تو ہو چکا ہے بس تھوڑا سا لکھاتے تو لکھو جب کسی اڑوں میں جب کسی اڑوں میں ہی جب کسی اڑوں میں ہی دو پرمانوں کے مد ہائیڈروچن بند بنتا ہے تو اسے انٹر مولیکلر ہیڈروچن بانڈ تو اسے انٹر مولیکلر ہیڈروچن بانڈ کہتے ہیں یہ فینول ہے بعد میں ہم سمجھائیں گے یہ کیا ہوتا ہے اورگینک کیمسٹری میں فیلہا آپ کو اسٹرکچر بتا دیتے ہیں یہ اس کی سٹرکچر یہ ہے اورتھو نیکٹرو فینول کیوں ہے کیا ہے کیسے ہے نہیں ہمیں اس میں ہیڈروچن بانڈ کو بس بتانے ہیں ابھی کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے مولیکل کیسے ہے اگر آپ 11th والے سٹوڈنٹ ہو تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اتنی جلدی میں باتیں نہیں کر پاؤں گا تو یہ سمجھیں گے آپ لوگ چپٹر 12 میں 11 چپٹر 12 13 میں ٹھیک چپٹر نمبر 12 اور 13 میں پڑھیں گے آپ کا دیکھیں آپ اس بات کو ہمیشہ تہاں رکھنا کہ جتنا سپیٹ چل سکتا ہے 12 کا کورس اتنی سپیٹ ہم 11 کو نہیں کرا سکتے ہیں کیونکہ ہر چیز تم نے جو 9 میں چھوڑا تھا 7, 8, 9, 10 میں چھوڑے تھے وہ بھی ہمیں پڑھانا پڑتا ہے اور جو 11 میں آئے گا وہ بھی پڑھانا پڑے گا اور 7 میں جو 12 میں آئے گا وہ بھی ہمیں پڑھانا پڑتا ہے تو 11 میں ہمارے پاس جیادہ لوڈ رہتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ سوچتے ہوگا 11 میں پڑھنے کی جورت نہیں ہے یہ ازیلی ہو جاتا ہے بہت سرال ہے یہی سب دماغ میں سب کے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اور آپ کے دوستوں میں تو پوری درہ بھرے پڑھیں یہ بیٹھا ہوا صحیح ہے لیکن گڑڑ یہی پہ ہے ہم ٹیچر ہم جانتے ہیں پوری دوستوں میں پڑھنے کے لئے وہ ہے پڑھنے کے لئے سٹارٹ ہوتا ہے 11 میں رہتا ہے اور جن کا 11 ہی نہیں وہ 12 میں تو بھرا پڑھا ہے آپ دیکھ لو بہت سارے سٹوڈنے ہمارے پہنے سٹوڈ میں پڑھنے آتے ہیں اس کی حالت کیا ہے بہت خراب رہتی ہے تو بڑھا 11 کو اچھے س پکڑنے کے لئے ہر بات کو اچھے س پکڑنا پڑتا ہے تو یہاں پر جو تو اس میں یہ کنڈیشن آ گیا ہے تو اس کے نزدیک والا کوئی دوسرا پروبینٹی پرمانو کون ہے یہ اوکسیجن تو ان کے ساتھ یہ ہیڈروجن بانڈ بنا لے گا ایچ بانڈ تو یہ آنو الگ الگ رہیں گے تو یہ کہلاتا ہے ارثو نیٹرو فینول تو ارثو نیٹرو فینول میں ارثو نیٹرو فینول میں ہیڈروجن بانڈ جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا تو کونسا ہیڈروجن بانڈ ہے انٹرامولیکول ہیڈروجن بانڈ اسی آنو کے اندر ہیڈروجن بانڈ ہے دوسرا ایکزامپل دے دیتا ہوں میں ارثو سیلس الڈی ہائیٹ سی ایچ او یہاں پر او ایچ یہاں پر ہیڈروجن بانڈ ہے ہو گیا ایسے بہت سارے اگزامپل ملیں گے اچھا اس بات پر تھوڑے دہاند آپ کے بک میں چھپا ہوا ہے کہ یہ یہ والا جو ایرو والا جو بانڈ ہے ایرو والا بانڈ کونسا ہوتا ہے کوئلین بانڈ ہوتا ہے آپ کو پتا ہوں میں کوئلین بانڈ ہوتا ہے تو مطلب کیا بلتا ہے اپسس آئی ہو جیوان تو اس والے اوکسن سے ہی جڑے گا یہ مجھ سوچنا آپ کے بک میں اس کے ساتھ جڑا ہے ایرو والا کو یہاں لگایا اور دوسریوں کو لگایا تو آپ سوچیں گے کہ اس کے ساتھ یہ دول رہی ہے نا اس میں سے کسی بھی اوکسن کے ساتھ جڑ سکتا ہے درہت یہاں رکھئے گا ہر بڑھاٹ نہیں کریں گے باتوں کو سمجھیں گے بس چلیے تو انٹرامولیکلو ہیڈروجن بانڈ کا پربھاہ آپ لکھ سکو گے ایفیکٹ لکھ سکو گے جسٹ اپوزٹ لکھنا ہے تو وہ آپ لکھ لی جائے گا چلیے اب میں کچھ کوششنز دے رہا ہوں جو ہیڈروجن بانڈ سے ریلیٹ کرتی ہے اور ان کو آپ کو لکھ کے انسر لانا ہے جو کہ میں سمجھا چکا ہوں ٹھیک ہے تو لکھو فرسٹ ہے دکھیں گے بتا رہا ہوں میں آپ کو پہلا کوششن ہے H2O درو ہے کچھ ہو مرک ہے نا H2O درو ہے پرنتو H2S گیس کیوں لکھ پائیں گے انسر لیکن جب H2O میں درو ہے بتا رہے ہو تو اس کا سٹکچر ضرور بنا نا ہیڈروجن بانڈ بناتے ہوئے H2O اس میں بنتا ہی نہیں تو بنانے کی جورت ہی نہیں پڑے گی ٹھیک ہے تو کیسے بتاؤ گے آپ کو میں بتا دیتا ہوں H2O میں پرابل رینودی پرمانو O ہے ٹھیک ہے اتا ہے ان کی انویں ہیڈروجن بانڈ سے آپس میں جڑی ہوتی اس لئے یہاں سامان نتاب پر درو ہوتا ہے پرنتو سلفر پرابل رینودی تتتو ہے پرنتو پرابل رینودی تتتو داری بلک سکتا ہے یہ پرابل رینودی تتو نہیں ہوتا ہے سلفر اتا ہے ان کی انویں آپس میں ہیڈروجن بانڈ سے نہیں جڑ سکتی ہیں اتا ہے یہ سامان نتاب پر گیس ہوتا ہے ٹھیک دوسری بات ہے لکھو الکوہل جل میں ویلے ہوتا ہے الکوہل جل میں ویلے ہوتا ہے کیوں انسر تو لکھ پاؤ گے پورا جو میں نے سٹکچر بنا کے دیا تھا وہ بنانا بھی ہے اقسام میں ہے ٹھیک ہے ہو گیا اسی طرح سے پرشن آتا ہے ایچ ایف تھوس ہوتا ہے اگر تھوس کی جگہ لکوڈ بھی لکھ دیا نے بیٹا تو سمجھ آنا انسر بھئی ہوگا ٹھیک ہے ایچ ایف تھوس ہوتا ہے پرانتو ایچ آئی گیس کیوں الکوہل کابکو تھن آنک پرشن ہے الکوہل کا کو تھن آنک ایتھر سے ادھک ہوتا ہے کیوں الکوہل میں کیا پتایا تھا میں نے آر او ایچ یاد ہے نا آر کے جگہ سی ٹو ایچ ہائی اور ایتھر کیا ہوتا ہے آر او آر مطلب کیا ہوا یہ ایک ہے سی ایچ تھری او ایچ یہاں پر ہیڈوجن بان بنانے کی کنڈیشن ہے اور یہاں پر ہیڈوجن بان بنانے کی کنڈیشن ہی کی نہیں چیک کرتے ہیں الکوہل ایتھر میں دیکھو اوکسیجن سے کوئی بھی ہیڈوجن پر مانو نہیں جڑا ہوا ہے ڈائریکٹ تو ان کی اڑویں آپس میں ہیڈوجن بان نہیں بنا سکتی ہیں تو کیا جواب ہوگا آپ کو پتا ہے جب انٹر مولیکلور ہیڈوجن بان بانتا ہے تو اس کتھناک ادھیک ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوا ہاں ہیڈوجن بان یعنی انٹر مولیکلور ہیڈوجن بان بانی گا جبکہ اس میں نہیں بنے گا بنے گا اس لئے کتھناک ادھیک ہے اس کا کتھناک کم ہے پرستہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ادھیک کم واشپشل ہوتا ہے یہ ادھیک واشپشل کیوں ہے تو یہ اس لئے کم واشپشل ہے کیونکہ اس کی انٹر مولیکلور ہیڈوجن بان بانڈ ہے جبکہ یہ ادھیک واشپشل اس لئے کہ ان کے ا irgendwuve shipping انٹر مولیکلور کر کے لکھ لے نا لکھ لو کیا بولا کوششن کیا تھا ایلکوہل ککو تھنا ایتھر سے ادھک ہوتا ہے کیوں ادھوہ پرشن ہی ہو سکتا ہے ایلکوہل کی تلنا میں ایتھر ادھک باش پشیل ہوتا ہے کیوں 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 کیونکہ ایتھر کی اڑویں ہیڈیجن بان سے نہیں جڑی ہوتی ہے یا ہیڈیجن بانانے کے اس میں چھمتا نہیں ہوتی تو لکھو ایلکوہل کی تلنا میں ایتھر واش پہ شلطہ ادھک ہوتی ہے کیوں اب یہاں پہ پرشن بناتے ہیں یہاں پہ پرشن بناتے ہیں آردھو نیٹرو فینول پرشن ہے ایسے لکھو آردھو نیٹرو فینول کی تلنا میں پیرا نیٹرو فینول آردھو نیٹرو فینول کی تلنا میں پیرا نیٹرو فینول کا قطنا کا ادھک ہوتا ہے کیوں بولو کیا ہوگا ہنسر آردھو نیٹرو فینول میں کیا ہوا یہ دونوں ایک دوسری کے نزدیک ہے پیرا نیٹرو فینول میں اپوزٹ ہوگا یہ لیجے پیرا نیٹرو فینول کا سٹکچر یہ ہوگا این او ٹو نیچے آئے گا یہ این او ٹو ہے ایک دوسری کے نزدیک آتا ہے اس میں کیا ہو جائے گا چونتھے پوزٹن پہ آ جائے گا چلو کیا ہوگا آردھو نیٹرو فینول میں انٹرامولیکلر ہیڈوجن بانڈ ہے اس کے کارے ان کی ان میں الگ الگ رہتی ہیں سمجھ رہے ہیں پر پیرا نیٹرو فینول میں دیکھو دور ہے OH تو اس میں کونسا بانڈ نہیں بنے گا انٹرامولیکلر ہیڈوجن بانڈ نہیں بنے گا جبکہ کیا بنے گا دیکھو انٹرامولیکلر ہیڈوجن بانڈ بنے گا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ تو کیا جواب دوگے اب اس پہ انسر کیا ہوگا بنے گا کی نہیں بولو دیکھو ان کے بیش یہ دیکھو ایک ان میں دوسرے ان سے جڑ گئی تو بتاو جواب کیا ملے گا جواب یہ ہے کہ اردھو نیٹرو فینول انٹرامولیکلر ہیڈوجن بانڈ بنانے کی کارہ ان کے ان میں پرثک رہتی ہیں اس لئے اس کا کتھنانگ کم ہوتا ہے جبکہ پیرا نیٹرو فینول میں انٹرامولیکلر ہیڈوجن بانڈ بننے کی وجہ سے ان کے ان میں آپس میں جڑی ہوتی ہیں اس لئے اس کا کتھنانگ اتھیک ہوتی ہے سر یہی کوششن ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اب دیکھو سمجھ میں آئی باتیں ہیڈوجن بانڈ کتنی سارے پرشنوں کو لے کے آتا ہے ٹھیک سے ہیڈوجن بانڈ کو سمجھو گے تو ان کے پرشنوں کو سمجھو گے یہ نہیں کہ پرشنوں کا انسر پتا ہے اس لئے ہو جاتا ہے ایسا کچھ نہیں آیا کنڈیشنز ہیں ہیڈوجن بانڈ کو ٹھیک سے سمجھنا اور اس کلاس کو میرے ہی سافت سے جو بچے پہلی بار کر رہے ہوں گے انہیں دو سے تین بار آپ کلاس کر لیجے گا جو یوٹیوب میں ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں دو سے تین بار آپ کریں گے تو آپ بہتر کر پائیں گے ایک ہی بار میں نہیں کر پائیں گے تو دھیان رکھیں اس کلاس کو کئی بار کرو کئی بار کرو اور کئی پرشنوں کا اتر دو جل میں پرتیک آکسین پرمانوں سے کتنے ہیڈوجن پرمانوں جڑے ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی بار آپ سے جڑا ہو یہی پرشنے دہرہ لیجے گا برف میں یہی پرشنے دہرہ لیجے برف میں تو میں آپ کو بتا دوں سیدھا سا انسر جل میں پرتیک آکسین پرمانوں کے ساتھ تین ہیڈوجن جڑے ہوتے ہیں دو سیسائیوں جی بند سے اور ایک ہیڈوجن بار آپ سے لیکن برف میں چار ہیڈوجن سے جڑے ہوتے ہیں دو ہیڈوجن بانڈ سے اور دو سیسائیوں جی بند سے یاد رکھئے گا ایک چھوٹا سا پرشن پر یہ بہت معنی رکھتا ہے کچھ ہوشیار بچے اس کوشن کو نہیں دکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہوشیار ہیں 99% چانس ہے کہ وہ فیلیر ہوگا اس طرح کے کوشن میں چلیں 99% چانس ہے کہ اس طرح کے کوشن میں فیلیر رہے گا کیونکہ آپ ہوشیار مت بنیے آپ ہوشیار ہو جائیے کوشش محنت کریے ہوشیار بننے کے طولہ میں محنت کریے سمجھو دوسروں کو ہوشیاری مت دکھائیے آپ خود ہوشیار بنیے بہت بڑی بڑی باتیں ہیں زندگی میں کرتے رہیں گے آپ آگے چلیں گے آج کے کلس سے ہی بھی سماؤت کرتے ہیں نبسکار